میں مجبور ہوں یہ کہنے پر میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ عورتوں نے ہندوستانی معاشرہ ہندوستانی سماج نے مجھے کہنے دیجئے مجھے نہیں معلوم اس کا اثر کیا پڑے گا مائے بہنے بھی کشاد ازرفی کے ساتھ اس کو قبول کریں پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر تین کروڑ سے زیادہ بچیاں غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں اور ان کی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے پروس ملک کے اندر بیس کروڑ کی آبادی میں ایک سے دیر کروڑ بچیاں وہ غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں اور ان میں سے دس بیس لاکھ کی تعداد وہ ہے جو بیوہ ہو چکی ہیں جو متلقہ ہو چکی ہیں یا یہ کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان سے شادی کرنے کو کوئی تیار نہیں کیوں یہاں پر لڑکی والوں کی ترجیحات پیسہ ہے پیسہ ہے اور پیسہ ہے شادیوں کو آسان بناو نکاح کو آسان بناو مت کرو شادی دنیا کا سب سے آسان کام ہے اور سب سے فری میں ہونے والا کام ہے ایک پیسے بھی نہیں لگتے شادی میں میں بتا چکا ہوں پچھلے جمعوں میں کتنا آسان ہے نکاح کرنا نکاح کو مشکل کر دیا غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں میرے پاس دلی سے مستقل ایک بچی کا فون آ رہا تھا حضرت امام صاحب گوائیں امروحہ سے ایک بچی کا فون آ رہا تھا کنٹینیو کئی مہینے تک حضرت کچھ انتظام کروا دیں پیسے نہیں ہیں ہم کپڑے خرید لیں کم از کم کپڑے اور جوریوں کن تو انتظام ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھے عزت کے ساتھ بھیج تو سکیں اپنے گھر دلی سے ایک لڑکی بچی کا فون آ رہا تھا حضرت میں شادی کے لئے بہت پریشان ہوں میں گناہ سے بچنا چاہتی ہوں حضرت شادی اس لئے نہیں ہو رہی لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ پچیس لاکھ اور پچاس لاکھ اور ایک کروڑ بیچ رہے وہ اپنے بیٹوں کو سودہ کرنے نکلے وہ اپنے بچوں کا میرے عزیزوں یہ باتیں وہ ہیں جو کرنے کی ہیں نکاح کو آسان بنائیں تعلیم کے لئے کسی بچے کی فیر